میں ہوں سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری یوٹیوب چینل یہ وہ پوسٹ ہے جو دین اسلام پروڈکشن والوں نے لگائی ہے اور یہ وہی چینل ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے اس شخص انجینئر مرزا کی مدافعات میں اس کی دفاع میں ایک ملحد کی سپورٹ کا بھی پورا کے پورا انٹرویو چلا دیا یہ ہے ان لوگ کی اصلیت اب یہ پوسٹ لگاتے پھرتے ہیں اپنے چینل پر چار دن پہلے سپورٹ امام دیکھیں نا کیسے مخفف چوس کرتے ہیں دیس لیے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مخفف چوس کرتے ہیں یہ بڑے ایک اس کے پلاننگ کے تحت آئے ہیں اینیوے سپورٹ کہ انہوں نے بڑے سے ٹیگ لگا دی ہیں اور اس ساتھ یہ شیر بھی لگا دیا دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے یہی ان کا موقف ہے اور یہی انہوں نے اپنے لوگوں کو پٹی پڑائی بھی ہے حالانکہ ان کے عجیب و غریب ان کی تفہیم کے علماء نے ہر مکتبہ فکر کے جوابات دیئے ہیں لیکن افسوس ان کی عقلوں پر کہ ان جوابوں کا ان پر اثر کوئی نہیں ہوا آئیے ان کی اس کمعقلی نافہمی اور کمبختی یہی سمجھ لیں نا کہ کمبختی ہوتی ہے انسان کی کہ جب اسے ہدایت کی طرف بلایا جائے اور وہ پھر بھی گمراہی کو ہی چنے تو اس پر میں نے اسی شیر سے لے کر ایک صحیح معنی کی اکاسی کا شیر بنایا ہے اس لئے نیچے کے شیر پہ ایکس لگایا ہے اور اپنے بنائے ہوئے شیر پہ ٹک لگایا ہے کہ یہی ان کی صحیح اکاسی کرتا ہے کہ دلیلیں بھی تھیں اور حوالے بھی تھے ان کے پاس جن پر یہ کہتے ہیں نا کہ دلیلیں اور حوالے نہیں ہیں جی سب دیئے ہیں آپ کو پر آپ کی عقل شریف میں بات نہیں آتی اس لئے لکھا کم عقلی مجھ مرزے کی جو سمجھ نہ سکا اصل میں یہی اکاسی ہے کہ انہیں ہر چیز بھی دے دی جائے تو ان کا وہی حال ہے کہ میں نہ مانو جس نے صحیح بات قبول کرنی ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ میں کر لیتا ہے اور جس نے ماننے ہی نہیں ہوتی پھر وہ ایسی طرح کی باتیں کرتا ہے دراصل یہ نہ علمی ہیں نہ یہ کتابی ہیں بس یہ میری مانو میں جو کہوں وہی مانو یہ بس وہی لوگ ہیں یہ بچارے غیر تربیتی آفتہ قسم کے لوگ ہیں ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں یہ بچارے راہ راست سے بھٹک کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جب غیر المغضوبی علیہم ولا الدولین پڑتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں پاتے بچارے کہ یہ اس میں کہیں ہم بھی تو نہیں آگئے کہ ہم بھی تو ان دولین میں سے تو نہیں ہیں جو گم کردہ راہ ہو گئے ہیں اور لوگ بلا رہے ہیں لیکن آنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں پٹی پڑا دی گئی ہے بغز کی عنات کی نفرتوں کی اس لیے آپ ان لوگ کی زبانیں دیکھ لیں ان کے ذہن دیکھ لیں زبانیں بھی گندی ذہن بھی غلیظ تو ایسا شخص پھر کتا ہی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا رہے جسے عدب جیسی بیسک چیز نہیں معلوم اس کے بارے میں اب مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھ بگنا پڑا دی گئی ہے